صاحب ایک گاؤں کے ایک صاحب ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی متصہ قیامت کب آئی جی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے کوئی جواب نہیں دیا نماز پڑھائی سلام پھیرا اور پلڑ گئے فرمایا منیسائل کون ہے سوال کرنے والا جو یہ سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئی گی صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئی گی اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ ما عادت تلہا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے وہ صحابی صحابی تھے صحابی کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں ہے رودوں کا امبار نہیں ہے لیکن ایک دولت میرے دل میں پس نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطاهرین المطاهرین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبیكم وحب اہل بیته وطلاوة القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں جمعیت علماء ہند کے تمام اغراض و مقاصد کو اگر کسی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے تو تین چینے نکل کر کے سامنے آتی ہیں جس پر جمعیت علماء کی یہ بلند و بالا عمارت قائم ہیں نظام تعلیم اور نظام تبلیغ اور اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ جمعیت علماء کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے آج پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں حضر الصدر محترم کے حکم سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا نظام چلایا جاتا ہے آج اس مستنج سٹیج سے آپ سب حضرات کو اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں وہ بنیادی نقوش دیا جا رہا ہے کہ جس پر چل کر کے اصلاح معاشرہ اور ملک کے اندر پھیلنے والے ارتداد کی ساری لہریں ختم اور خاک میں مل سکتی ہیں وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ سماج اور سوسائٹی کے اندر بھلائی اور بہترین نصر انسانیت پیدا ہونے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سم مل کر کے اپنی اولاد کی صحیح اور شریعتبار سے تعلیم اور تربیت کریں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح انداز میں کریں گے تو یاد رکھئے سماج میں پھیلنے والی تمام خرابیاں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنی اولاد کی تربیت کرو اور تین عادتوں کی طرف متوجہ کرو اور تین عادتیں ان کے اندر پیدا کرو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں ان کے رگو ریشے کے اندر بچپن ہی سے رسول اللہ کی محبت پیدا کر دو اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو اور اپنی اولاد کو بتلا دو کہ سب کچھ لکھ سکتا ہے سب کچھ کا ساری چیزوں کا سودا کیا جا سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی محبت کا سودا ہر جز نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی کی محبت اور یہ بچوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا دو کہ رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کی میراج ہے کمانے ایمان کا مدار رسول اللہ کی محبت پر ہے میرے بھائیوں اللہ کی نبی کی محبت دنیا اور آخرت کی دولت ہے میں آپ کے سامنے ایک اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں ترمیدی شریف کے اندر روایت ہے ایک صاحب ایک گاؤں کے ایک صاحب ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی متسا قیامت کب آئی جی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے کوئی جواب نہیں دیا نماز پڑھائی سلام پھیرا اور پڑڑ گئے فرمایا منی سائل کون ہے سوال کرنے والا جو یہ سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ ماں آدت لہا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے وہ صحابی صحابی تھے صحابی کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ماں آدت لہا لا کبیر صلات ولا صوم اللہ انی احب اللہ و رسولہ اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارہ نہیں ہے روضوں کا امبار نہیں ہے لیکن ایک دولت میرے دل میں پس نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں یہ اللہ کے نبی کا جواب لے کر کے یہاں سے جانا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے سوال کرنے والے سنو قیامت تک آنے والی نصر انسانیت سنو فرمایا المرء ما من احبا و انتا ما من احبتا یاد رکھو آج دنیا میں جو آدمی جس سے محبت اور دل کا لگاؤ پیدا کرے گا قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا اور تم نے جس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحابہ کرام اس جملے کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ میں نے اسلام کی زندگی میں کبھی بھی صحابہ کرام کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میرے بھائیوں رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے بنیاد ہے ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی محبت کا جنادہ اس کا ایک ہر بھی اپنے دل سے نکال نہیں سکتے اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے فرمایا دوسری چیز اہلِ بیت کی محبت بچوں کے دل میں رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دو یہ پیدائش کے بعد سے جب بچہ ہوش سمالے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا افتحو سب سے پہلا کلمہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے کلواؤ اور قیام اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو پھر فرمایا آخری چیز وَطِلَاوَةُ الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ قرآنِ قریم کی تلاوت قرآنِ قریم کے الفاظ سے محبت قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام اپنے بچوں کی زندگی کے اندر بھر دو کہ میرا قرآن میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے میرے بھائیوں قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے قرآن ہمارا آئین ہے آئین شریعت ہے قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا یہ جمعیت علماء کے اسٹیج سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اَلَا اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَ اے لوگوں آگا ہو جاؤ فتنے آئیں گے آزمائشیں آئیں گی بلائیں آئیں گی دنیا کی بھی آئیں گی اور آسمانی بھی آئیں گی صحابہ کے کلیجے ہل گئے فرمایا اے اللہ کے نبی مَن مَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ہے قرآن ہے کیوں فِيهِ نَبَعُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَابَادَكُمْ وَحُکْمُ مَابَئِنَكُمْ یہ قرآن ہے جس میں تمہارے پچھلے لوگوں کے حالات کی بھی اطلاع ہے تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی خبر ہے اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے اس لیے میرے بھائیوں قرآن پکڑو حالات کو صدھارو یہ مسائل یہ الجھنے یہ پریشانیاں یہ ہمارے آفتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے آ رہی ہے میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں آج تک ہم روتے تھے ہمارے بڑے پریشان تھے کہ دنیا نشہ کر رہی ہے دنیا سٹے اور جوے کھیل رہی ہے آج جو سب سے دادا حالات ہیں وہ سود کی بیماری ہمارے اندر جرم لیٹی جا رہی ہے اور سود بھی کیسا بینک کا سود نہیں ساہوکاروں کا سود نہیں بنیاؤں کا سود نہیں وہ بندھن بینک وہ جگہ جگہ گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں سود اور کرد دینے والے وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف عورتوں کی آئی ڈی پر عورتوں کو ہی دیتے ہیں ان کے نمائندے عورتیں ہیں ہمارے مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں میرا کون سا کلیڈ آئے کون سا ہمارا دلے جو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میری جوان بیٹی میری جوان ماں میری جوان لڑکی ان غیروں کے آفیسوں میں جا کر کے کرد لے کر کے آتی ہے اور میں سارے ہفتے اس کرد کی قس چکانے میں لگ جاتا ہوں میری عورتیں بیگانہ ہو گئیں بیوی میری ہے لیکن اس کے آفیسوں میں وقت گدار رہی ہے ہماری اب ہماری سوچ اور فکر پر لانت ہے ایسی اس لیے میرے بھائیوں سوچو اور سوچ گن کر کر کے بہر آؤ اس لیے معاشرہ کو ہر گاؤں ہر گلی ہر مسجد کے حلقے میں آئے اس کو پروان چڑھاؤ تاکہ میری قوم لانت سے بہر آسکے و آخر دامانا روی سوچو جنر روی